لبے لبے خامنائی میں انقلاب ہوں رہ برقہامی ہوں جو بنت کا حسین ہے اس کا سپائی ہوں میں انقلاب ہوں رہ برقہامی ہوں ماں نے ہمیں پڑھایا آغوش زندگی میں مشکل کا حل ملے گا بیتا علی علی میں پھردے حسین شامل ہے میری بندگی میں میرا ہے یہ وزیفہ ہر پل گلی گلی میں میں انقلاب ہوں رہ برقہامی ہوں جو بنت کا حسین ہے اس کا سپائی ہوں میں انقلاب ہوں رہ برقہامی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 انسان کی کردار سازی میں جس چیز کو سب سے اہم ترین کردار ہے اسے عدل کہتے ہیں عدل کا مانا کسی چیز کا اس جگہ پہ ہونا جہاں اسے ہونا چاہیے ظلم کے مقابل میں کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ رکھ دینا عدل ایک ایسا نظام ہے جس کے نظام جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس قینات کو خلق کیا ہے زمین و آسمان سورج جاند ستارے کہکشان سمندر دریا پہاڑ ہر ایک چیز نظام عدل میں جکڑی ہوئی ہے ان میں سے کوئی چیز بھی اگر اپنی جگہ پہ نہ رہے نظام تباہ ہو جائے ہر چیز وہیں پہ ہے جہاں ہونا چاہیے انسان کے اندر انسان کی باڑی میں جس جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی رکھا ہے نظام عدل ہے اگر کوئی چیز زیادہ ہو جائے کم ہو جائے اپنی جگہ سے ہٹ جائے انسان مریض ہو جاتا ہے وہ خالق جس نے اس قینات کو نظام عدل کے تحت خلق کیا اس نے جو تشریف بنائی قانون بنایا اس میں عدل کو لازم کرا دیا اس حد تک کہ اگر کہا جائے کہ بے ساتھ انبیاء کا حدف عدل کو نافذ کرنا تھا لوگوں سے عدل کروانے تھی تو یہ بات بے جار نہیں ہے ارشاد باری تعالی ہوا ہم نے براہین اور موجزات کے ساتھ انبیاء کو رسل کو بھیجا ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا لے یقوم الناس بالکست تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں عدل کی ابتداء کہاں سے کرنی ہے اپنے نفس کی اوصاف میں عدل کو لانا ہے جسے ہم طہارت نفس کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا جب آپ ہر صفت میں اعتدال پہ ہوں گے تو یہ عدل ہوگی اگر اعتدال سے ہٹ گئے تو آپ عدل سے خارج ہو جائیں گے دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں نہ آپ بزدل ہوں اور نہ ہی اندھے دلیر اس کے درمیان اعتدال پہ ہوں گے تو آپ شجاہ کہلیں گے نہ آپ میں لالچ ہونی چاہیے اور نہ ہی نکمہ بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا ہے بلکہ رزق حلال کی تلاش اور اس کی طلب ہو کناعت کے ساتھ آپ کے اندر نہ بخل ہو نہ اس طرح دریادلی کے ہر چیز آپ اڑا دیں بلکہ اس کے درمیان ہو تو سخاوہ طور کرم کہلاتا ہے یہ عدل ہے نہ تظلیل نفس آپ کو قبول ہو نہ آپ کے نفس میں تکبر ہو بلکہ خودداری اور توازہ ہو تو یہ عدل ہے جب آپ اپنی نفس کی اوصاف میں عدل پیدا کر لیں گے تو تب آپ کے سلوک میں آپ کے رویے میں ہر جگہ عدل نظر آئے گی تب ممکن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق میں عدل کو نافذ کریں اپنی جیسی مخلوقات کے ساتھ چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں آپ کے بچے ہوں آپ کے پڑوسی ہوں آپ کے رشتدار ہوں آپ کے سفر کے ساتھی ہوں جن جن سے آپ کو واسطہ ہے آپ وہاں عدل سے پیش آئیں گے بلکہ آپ اس حد تک عادل بن جائیں گے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی آپ عدل کا رویہ رکھیں گے تم سے تمہارے خالق کا یہ مطالبہ ہے اتنی عدل نافذ کرو اپنے رویہ اور اپنے اخلاق میں اپنے سلوک میں کہ تمہیں دشمن کی دشمنی بھی اس طرف نہ کھینج کر لائے کہ تم عدل نہ کرو اس کے ساتھ بلکہ عدل کرو یہ تقویہ کے زیادہ قریب ہے تو نفس میں اگر آپ نے عدل پیدا کر لی تو آپ کے رویہ میں عدل آئے گی انصف الناس من انفسکم لوگوں کو اپنے نفس سے عدل دو انصاف دو اگر ایسا کر لیا تو تب ہم ممکن ہے اس قابل بن جائیں کہ اپنے اس امام کے قریب ہو جائیں جو اس دنیا سے اس لیے اس دنیا سے نالان تھے کہ وہ عادل تھے اب دنیا ظالم تھی اللہ سے مانگتے تھے کہ کب خدا انہیں اپنی طرح بلالے جسے غیر مسلم بھی جب ان کی زندگی اور صیدت کی سٹڈی کرتا ہے تو یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کوتلہ فی محراب المسجد لے شدت عدلے شدت عدالت کی وجہ سے اس دنیا سے مولا علی چلے گئے ان کو شہید کیا گیا اگر یہ عدل ہم نے نافذ کر لی اپنے نفس پر اپنے رویے میں اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں تو شاید ہم یوم عدل قیامت کے دنوں میں سے ایک نام یوم عدل ہے شاید اس دن ہم کامیاب ہو جائیں کہ جس دن نادہ الموازین القسطر یوم القیامت قیامت کے دن ہم عدل اور انصاف والے قرازو اور بیزان لگائیں گے کہ جس پر انسان کے عمل قطولہ جائے گا کتنا خوشکسمت ہوگا وہ انسان جس کے ہر رویے اور ہر کردار میں وہاں عدل ہی عدل نظر آئے گی تب انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے خلقت کے حدف کو پا لیا اس لیے کہ بے ست انبیاء کا حدف تھا انسان کو اپنے خلقت کا جو حدف تھا اس تک پہنچانا اور قرآن کہتا ہے ہم نے انبیاء کو بھیجا اس لیے تھا کہ لوگ عدل و انصاف کو قیم کریں اگر انسان اپنے نفس میں اپنے کردار میں اپنے اخلاق میں عدل نہیں لاسکتا ہر جگہ رویے میں اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں معاملے میں ظلم نظر آتا ہے ہر چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر رکھتا ہے تو یہ انسان اپنی خلقت کے حدف کو کھو چکا ہے الحمدللہ رب العالمين